ادھکارہ مریم نفیس نے کہا ہے کہ شادی ہو جانے کے باوجود تحال ان کے سابق بائی فرنڈ سے دعا سلام ہے اور یہ بات ان کے شہر کو بھی معلوم ہے مریم نفیس حال ہی میں ایک پاڈکاسٹ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ادھکارہ کی جانب سے پاڈکاسٹ میں سابق بائی فرنڈ سے دعا سلام اور ان کے اہل خانہ سے دوستی کے معاملے پر کی جانے والی گفتگو کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے وائرل ویڈیو میں ادھکارہ اپنے سابق بائی فرنڈ سے تعلقات دعا سلام اور ان کے اہل خانہ سے دوستی پر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں ان کے مطابق وہ ہر بات اپنے شہر کو بتاتی ہیں اور شادی شدہ جوڑوں کے درمیان بھی حدود ہونی چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں مریم نفیس کے مطابق وہ ہر بات اپنے شہر کو بتاتی ہیں اس پر میزبان نے ان سے پوچھا کہ کون سی باتیں ہیں جس پر ادھکارہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ ہر بات انہیں بتاتی ہیں اور کسی کو اپنے ساتھی کو ایسی باتیں بتانی چاہیے بس وہ اپنے سابق گل فرنڈ یا بائی فرنڈ سے ملاقات کی باتیں اپنے شریک حیات کو نہ بتائیں وائرل ویڈیو میں ادھکارہ بتاتی ہیں کہ ان کی تحال سابق بائی فرنڈ سے دعا سلام ہے جبکہ ان کی بہنیں ان کی سب سے بہترین دوست ہیں اور ان کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں مریم نفیس نے واضح کیا کہ ان کی اور سابق بائی فرنڈ کی اب دوستی نہیں ہے لیکن ان کے درمیان کوئی جھگڑا یا اختلاف بھی نہیں ہے بس ملتے وقت ایک دوسرے سے دعا سلام کر لیتے ہیں ادھکارہ کا کہنا تھا کہ ان کی یہ بات ان کے شوہر کو بھی معلوم ہے اور انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ انہیں اپنی دوست کے ہاں جانے اور انہیں گھر بلانے کا کہتے رہتے ہیں مریم نفیس کے مطابق چونکہ سابق بائی فرنڈ کی بہنیں ان کی بہترین سہیلیاں ہیں اسے لیے بھی ان کا ابھی تک ان سے تعلق ہے اور وہ ان کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں لیکن سابق بائی فرنڈ سے ان کی دوستی نہیں رہی مریم نفیس پہلے بھی متعدد انٹرویوز میں بتا چکی ہیں کہ شادی سے قبل ان کے دیگر چند لڑکوں سے دوستی تھی مریم نفیس نے مارس 2022 میں ہدایتکار امان احمد سے شادی کی تھی دونوں کے درمیان شادی سے کچھ عرصہ قبل تعلقات استوار ہوئے تھے